اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید آپ سب خیریہ سے ہوں گے ایٹھ کلاس اپنے آج کے ٹاپک آغاز کرتے ہیں ہم نے کل کے انگیسن میں نیورون ناو سیل کے بارے میں سیکھا تھا نیورون کی ڈیفینیشن کی تھی پھر اس کا سٹکچر ہم نے اس کا سیکھا تھا کہ نیورون کے سٹکچر میں ایک اس کی سیل باڈی ہے جس میں سائٹو پلازم و نیوکلیس ہے اس کے اندر سے سائٹ سے جس کے اپنے پروجیکشنز نکلتی ہیں ان کو ڈینڈرائیڈ کہتے ہیں پھر اس کے ایک بعد اگین ایک اور اس کی پروجیکشن آتی اس کو ایک زون کہتے ہیں اور ایک زون کے اپنے اپنے ٹرمینل اینڈز ہوتے ہیں آج ہم نے پڑھنا ہے ٹائپس آف نیورون اوپر ناو کی ڈیفینیشن ہے یہ ابھی رہنے دیجئے جب میں آپ کو شورٹ کے اس کے نورس میں بھیجوں گی تب آپ نے لکھنی آج نہیں لکھیں آج آپ نے جو آپ کا ٹاپک ہے لانگ ہے آپ کا ٹائپس آف نیورون ہم نے اس کو دیکھنا ہے تو سٹارٹ اس کا ہو رہا ہے کہ on the basis of their function یعنی جو نیورون ہیں ان کے فنکشن کی بیس پہ نیورون are of three types نیورون کی three types ہیں سنسری نیورون ہوتے ہیں نمبر ٹو ہوتے ہیں موٹر نیورون اور تھر نمبر پہ ہیں انٹر نیورون اب یہ جو تینوں نیورون ہیں ان کا ایک ان کا کمبینیشن ہوتا ہے یا ان کی کوارڈینیشن ہوتی ہے تو ایک سنس یا ایک نو جو ہے اس کا فنکشن کمپلیٹ ہوتا ہے اگر سنسری نیورون موٹر نیورون انٹر نیورون کا اپس میں لنک نہ ہو تو کوئی بھی لگنے والی چوٹ جو ہے اگر ہمیں فیل ہوگی مطلب اگر ہمیں پاؤں میں چوٹ اگر ہمیں لگی ہے تو وہ ہمیں سنسری نیورون ہمیں بتا رہے ہیں سنسری نیورون جو ہوں گے میسیج لے کے جائیں گے انٹر نیورون تک انٹر نیورون جو ہوتے ہیں یہ ہمارے برین اور سپائنل کارٹ میں ہوتے ہیں اور انٹر نیورون پھر آگے سے موٹر نیورون کو آرڈر کرتے ہیں اور موٹر نیورون کا لنک کہاں پہ ہوتا ہے ہمارے جو مسجد ہوتے ہیں جو ہمارے گلینڈز ہوتے ہیں جس کی وقت سے جب ہمارے پاؤں پہ چوٹ لگتی ہے تو ہمارے جو ٹانگ کے مسجل ہیں یا جو پاؤں کے مسجل ہیں وہ ایک دم وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ان کا ایک لنک ہے ان میں سے ایک نیورون بھی اگر مس ہو جائے یا ایک نیورون کا فنکشن بھی ڈسٹرب ہو جائے یا ایک نیورون جو ہو دوسرے نیورون سے کاؤپریٹ کرنا چھوڑ دے تو نیورون کا فنکشن یا کسی بھی انسان کے اندر سینسیشن کا فنکشن یا چوٹ لگنے کے بعد تکلیف کا احساس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ نروس سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا ہے یا کوئی نروب کی ڈیمیج ہو گیا جو میسیجز کو مکمل طور پر ایک حصے سے دوسرے حصے تک نہیں لے کے جاری سب سے پہلے سینسری نیورون سینسری نیورون جو ہوتے ہیں کیری نروب ایمپلسز فروم سینس آرگنز یعنی ایئر آئیز سکن جو ٹنگ این نوز یہ پانچ ہمارے سینس آرگنز ہوتے ہیں کسی بھی ہومن بینگ کے اندر انسان کے اندر کان آنکھ سکن زبان اور اس کی جو ناک ہے ادھر سے جو میسیجز ہیں ان کو سینسری نیورون جو لے کے جاتے ہیں ان کو سینسری نیورون کہتے ہیں یعنی سینسری نیورون جو ہوتے ہیں وہ ایئر آئیز سکن جو ٹنگ این نوز ادھر سے میسیجز کو یعنی سینس آرگنز سے میسیجز کو کہاں لے کے جاتے ہیں دو دا سینٹرل نروس سسٹم یہ ڈائیگرام دیکھ لیجئے انہوں نے ایک نیورون ہے یہ ادھر سے لے کے ادھر تک ہے اس کو انہوں نے نام دیا ہے سینسری نیورون یعنی اگر آپ کے پاؤں پر چھوٹ لگی ہے یعنی وہ سکن کے اندر آ جائے گا تو ادھر سے یہ دیکھ لیجئے یہ ڈینڈرائیڈ ہے یہ سیل باڈی ہے جو کل آپ نے سرکچر دیکھا تھا یہ ایک زون ہے اور یہ اس کے ٹرمینل اینڈ ہے تو پاؤں میں لگنے والی چھوٹ کو سینسری نیورون ایک ہمارے جسم کے ایک حصے سے لے کے اس کو کہاں پنچا رہے ہیں برین اینڈ سپائنل کورٹ ہے تو جو برین اینڈ سپائنل کورٹ ہے اس کے اندر بھی نیورون ہوتے ہیں ان نیورون کو کہتے ہیں انٹر نیورون اور اس کے بعد برین اینڈ سپائنل کورٹ سے جو نیورون نکلتے ہیں ان نیورون کو کہتے ہیں یہ موٹر نیورون ہیں جو برین یعنی سینٹرل نروس سسٹم سے میسیج کو ہمارے جو مسل اینڈ گلینڈز تک لے کے جاتے ہیں تاکہ ہم اپنا پاؤں اس کیل کے اوپر سے اس اینڈ کے اوپر سے یا اس سوئی کے اوپر سے ہٹا لیں جس نے ہمارے ہمارے پاؤں پہ پچھوٹ لگائی ہے تو موٹر نیورون دیکھ لیجئے موٹر نیورون نیورون کیا کرتے ہیں کیری نو ایمپلسز فروم سینٹرل نروس سسٹم تو افیکٹر یعنی مسل اینڈ گلینڈز تک that is the part which ریسپونڈ یعنی جو موٹر نیورون ہے یہ سینٹر نروس سسٹم سے میسیجز کو ہمارے جو مسل اینڈ گلینڈ تک لے کے جائیں گے یعنی اس حصے تک جس نے ریسپونس کرنا ہے اور پھر اس کے بعد انٹر نیورون are present in central nervous system یعنی brain and spinal cord یہ میں نے ادھر لکھ دیا ہے brain and spinal cord کے اندر جو نیورون ہوتے ہیں انہیں ہم انٹر نیورون کہتے ہیں اور انٹر نیورون کیا کرتے ہیں they form a link between sensory and motor neuron انٹر نیورون جو ہوتے ہیں یہ sensory neuron اور motor neuron کے درمیان جو link ہے جو تعلق ہے اس کو پیدا کرتے ہیں اگر انٹر نیورون نہ ہو تو یہ message تو ادھر ہی رکھ جائے اگر ہمارے brain تاکہ message نہیں پہنچے گا تو ہمارے brain کو نہیں پتہ لگے گا کہ ہمیں ہمارے جسم کے کسی حصے میں چوٹ لگی ہے اور اس کے بعد وہ آگے motor neuron کو order نہیں دے سکے گا کہ وہ مسل اور جو glans ہیں ان کو حکم دیں یا order کریں کہ وہ اپنے آنکھیں بند کر لیں اپنے پاؤں کو پیچھے کھینچ لیں اگر آپ کو bad smell آ رہی ہے تو ناک بند کر لیں تو یہ تینوں neuron کا کسی بھی انسان کے اندر ایک مکمل ان کا link ہوتا ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی انسان اپنی کسی بھی تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور اس کے بارے میں اپنا response بھی دکھا سکتا ہے یہ آپ کا long ہے آپ نے اپنی copy پر بہت نیٹ اچھے طریقے سے یہ لکھنا ہے اور ساتھ اس کی diagram ضرور آپ نے بنانی ہے یہ diagram بہت important ہے کئی دفعہ exam میں صرف اتنی diagram ہی آ جاتی ہے کہ آپ نے sensory neuron, inter neuron اور motor neuron ہے اس کی diagram ڈراؤ کرنی ہے تو یہ سارا آپ کا topic ہے اس topic کو آپ نے بہت اچھی طرح سے لکھنا بھی اور یاد بھی کرنا ہے شکریہ باہت